بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کاجو برسگیر کے جنگلات میں کاشت کیا جانے والا ایک مشہور درخت ہے ذائقے کے لحاظ سے یہ ایک بہت لذیذ اور شیری خوشک میوہ ہے اگر ہم گریدار میوہ جات کا اتدال کے ساتھ استعمال کریں تو ہماری گزہ بڑی حد تک متوازن ہو جائے گی کیونکہ یہ پروٹین، ویٹائمنز، مادنیات اور مانے تقسید اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں کاجو کا مزاج گرموتار ہوتا ہے اس میں چکنائی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جسم کے لیے مفید چکنائی ہے ایک سو گرام کاجو میں تقریباً چھ سو حرارے اور ساٹھ گرام چکنائی ہوتی ہے اس چکنائی سے غدودوں اور ازلات کے افعال کو فائدہ ہوتا ہے کاجو کی شکل انسانی گردے سے مشابہ ہوتی ہے اس کا بقاعدہ استعمال ہمارے گردوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے کاجو کے بارے میں سوئتے ہی سب سے پہلے کاجو کی برفی یاد آتی ہے جو برسگیر کی ایک پسندیدہ مٹھائی ہے جو بہت لذیذ ہوتی ہے اتنا ہی نہیں کاجو چاہے نمک کے پانی میں بھونے ہوئے ہوں یا نمک مچ کے ساتھ تلے ہوئے بہت بزیدار ہوتے ہیں کاجو کو ہر سالن میں شامل کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سلاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے گاجر اور ادرک کے شوربے کو کاجو ڈال کر گاڑا کیا جا سکتا ہے انہیں ترکاری بریانی میں بھی ڈالا جاتا ہے اور ترکاری کی یخنی میں بھی ڈالا جاتا ہے اسے اعتدال کے ساتھ تقریباً دس کاجو روزانہ استعمال کرنے چاہیے اس سے تقریباً سو کیلوریز حاصل ہوتی ہیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں کاجو میں شامل چکنائی کو اچھی چکنائی سمجھا جاتا ہے یہ صحت بخش خوشک میوہ ہے یہ قلب سے مربوط شریعانوں کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے کالسٹول کی سطح میں کمی کرتا ہے یہ ہمارے لئے ضروری توانائی کا بیس فیصد فرام کرتا ہے اس میں شامل کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں اور ازلات کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں میگنیشیم کا کافی مقدار میں استعمال قلب پر حملوں کا انصداد کرتا ہے درد شکیقہ اور اعزائی جسمانی کے مڑ جانے کے امراض کو دور کرتا ہے کاجو میں تعمبہ بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے یہ انصداد تیزابیت اور تبانائی پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے تعمبہ لوہے سے استفادے میں مدد کرتا ہے اور مذر اناثر دور کرتا ہے قلب کے مریضوں کے لئے بہترین ہے کیونکہ اس میں کالسٹول نہیں ہوتا یہ شگر دور کرنے میں بھی مددگار ہے اگر آپ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لئے مختلف طرح کی عدویات استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں تو کاجو اس کا بہترین علاج ہے یہ بھی ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھ لیں اس میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کی استعمال سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے کاجو میں ویٹائمن، فائبر، منرلز اور دیگر اجزاء پائی جاتے ہیں جن کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریاں جیسے کنسر سے بچا جا سکتا ہے جیمیوہ، نائجیریا، تنزانیا اور برازیل میں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھار میں لوگ اس کے دیوانے ہیں کاجو میں ٹریفٹو فان پایا جاتا ہے جو ہمارے موڈ کو کابو میں رکھتا ہے اس کی موجودگی سے ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور ہمیں اچھی نیند آتی ہے اور اسی کی موجودگی کی وجہ سے بچوں کی نشو نما بہتر ہوتی ہے کئی ایسی عدویات جو ڈپریشن کو کم کرنے کے لئے بنائی جاتی ہیں ان میں کاجو کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے کاجو میں کئی منرلز جیسے پوٹاشیم، میگنیز، کپر، سیلینیم، میگنیشیم، زنگ اور آئرن پایا جاتا ہے کاجو کی تھوڑی سی مقدار سے ہمارے جسم کو قیمتی دھاتیں مل جاتی ہیں کاجو میں پایا جانے والے کپر اور زنگ کی وجہ سے انسانی نشو نما میں مدد ملتی ہے اور اسی لئے یہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے انتہائی اہم گزہ ہے کاجو کے بیج میں ایسے قدرتی اجزاء پایا جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو ازلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہار مشہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض میں آفاقہ ہوتا ہے یہ تھنڈے مزاج افراد کے لئے بھی مفید گیزہ ہے کاجو کے پھل کا رس ورم میں ہونے والے درد کے لئے بھی مفید سمجھا جاتا ہے اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بگو کر حاصل کرتے ہیں جو کہ اگزائیما اور ادشک میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لئے طاقتور ہے جسم کے مسوں اور پوڑے پھنسی کو ہٹانے کے لئے اس کا تیل لگایا جاتا ہے اس کا مغز دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد سے آرام دیتا ہے کاجو خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے مختلف کھانوں اور عیس کریموں میں استعمال ہوتا ہے کاجو بچوں اور بڑوں میں تقریباً سب کا ہی منپسند خوشک میوا ہے کاجو کا تعلق برازیل سے ہے اور پتگالی سولوی صدی میں بھارت لائے کٹنی کی شکل کا یہ میوا اپنے اندر بے تہاشا فوائد رکھتا ہے جن میں سے چند دت جزیل ہیں کینسر سے بچاؤ پرونتو سائنائیڈنس اور کاپر کا متحمل کاجو کینسر سیلز کے خلاف لڑتا ہے اور کلون کینسر سے دور رکھتا ہے مضبوط دل کاجو کا کالسٹرول فری اور انٹی آکسیڈنٹ ہونا آپ کے دل کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے روزانہ دس کاجو کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کو تقویت بکشتا ہے مزید برا کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسیڈ پائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اچھے کالسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور دل کے دورے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں مضبوط ہڈیاں مگنیشیم اور تانبہ بھی ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے جو کاجو میں موجود ہے بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لیے کاجو فائدہ مند غزہ ہے کاجو میں موجود مادنیات منرز خاص طور پر تانبہ اور جس کی وجہ سے جسمانی نشو نمہ میں مدد ملتی ہے اس لیے بچوں کی ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے کاجو مفید ہے کاجو ایسا خوشک میوہ ہے جسے اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے اگر گریدار میوے نہ کھائے جائیں تو لاہمیات پروٹینز اور مادنیات کی کمی ہو سکتی ہے ویٹائمنز سے لبریز ویٹائمنز سے لبریز کاجو آپ کو سائیڈرو بلاشٹ اینیمیا پلاگرا وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں خوشگوار نین کاجو آپ کو پرسکون اور خوشگوار نین دینے میں مدد دیتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے تھنڈ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے روزانہ ایک موٹھی کاجو کھانا مفید ہے سو گرام کاجو کھا لینے کا مطلب ہے جیسے آپ نے دس چائے کے چمچے مفید صحت تیل یعنی دیسی گھی پی لیا ہو اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہیں اور علاج سے تنگ آ چکے ہیں تو ہم آج آپ کو اس کا قدرتی علاج بتائیں گے مہرین گزائیات کی رائے کے مطابق کاجو کے نام سے جانا جانے والا خوشگمیوہ ڈپریشن سے بچاؤ کا بہترین علاج ہے ذہنی دباؤ کاجو میں پایا جانے والا ایک اہم جوز ٹرپٹو فان قدرتی طور پر انسانی مزاج کو کابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے مہرین صحت کی رپورٹ کے مطابق ٹرپٹو فان ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ نین میں پیدا ہونے والے خلل کا خاتمہ کرتا ہے اور بڑھتے بچوں کی بہتر نشو نمہ میں بھی اہم کے دار ادا کرتا ہے واضح رہے ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی بیشتر عدویات میں کاجو لازمین شامل کیا جاتا ہے مزید پرہ کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسیڈز بھی پائے جاتے ہیں جو کالسٹول کو کابو میں رکھنے اور دل کی بیماریوں سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں شوگر سو گرام کاجو میں چھ سو حرارے اور اکاون گرام چکنائی ہوتی ہے یہ اچھی چکنائی ہے اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے کاجو میں مزرے صحت چکنائی نہیں ہوتی یہ شوگر دور کرنے میں مدد دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کاجو میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں مجود انسولین کو ازلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپوت صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈ شوگر کو بڑھنے سے روکنے اور اس میں مجود پوٹاشیم جسم میں مجود شکر کی صدا کو برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتی ہے یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نمکین کاجو کھانے سے پریز کرنا چاہیے ریسے بھی ہر چیز اعتدال میں رہ کر کھانی چاہیے اگر آپ مستقل کسی بیماری کا شکار ہیں تو پھر کوئی بھی چیز متواتر کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں کاجو کی ایس کریم بچے بڑے سوی شوگ سے کھاتے ہیں خواتین اپنے کھانوں میں بھی مختلف طریقوں سے استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ اسے سالات میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے شعبے والے سالن کو گاڑا اور مزیدار بنانے کے لیے بھی کاجو پیس کر ڈالا جاتا ہے جسے کھانے کی لذت اور آفادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تازہ بھنے ہوئے خوشبودار کاجو بہت شوگ سے کھائے جاتے ہیں کاجو میں گائے کے کیمے جتنا فولاد ہوتا ہے اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے کاجو میں جست بھی پایا جاتا ہے جو جسم کی معمول کی افضائش کے لیے از حد مفید ہے یہ جسم کے مدافتی نظام کے لیے بھی فائدہ مند ہے کاجو انسانی جسم کو فرحت اور تازگی بخشتا ہے دل کو طاقتور بناتا ہے منی اور قوات باہ میں اضافہ کرتا ہے اکل اور دماغ کو قوی کر کے قوت حفظہ بڑھاتا ہے اگر اس کو نہار مو پیس کر شہد کے ساتھ ملا کر چاٹ لیا جائے تو نسیان یعنی بھولنے کا مرض دور ہو جاتا ہے کاجو میں مگنیشیم اور پوٹاشیم کی بھی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مددگار ہوتی ہے اس وجہ سے خون کی شریعانیں سکڑتی نہیں مگنیشیم دل کے ریدم کو مستحقم رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی پٹھوں، اساب اور آنتوں کی صحت کے لیے بھی نہائیت اہم ہے کاجو میں تامبہ، منگنیز، فاسفورس، جست اور ویٹائمن بی بھی پائی جاتے ہیں اس کو کھانے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے جبکہ یہ بزن کم کرنے میں بھی مددگار ہیں کاجو کا رس ور میں ہونے والے درد کے لیے بھی مفیس سمجھا جاتا ہے اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں جو کہ اگزائمہ اور آتشک میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے جسم کے مسوں اور پھوڑے پھنسی کو ہٹانے کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے اس کا مغز دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد سے آرام دیتا ہے بھائی اور بہنوں یہ تھے کاجو کے وہ فوائد جن میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے تو ان فوائد کو خود بھی جانیں اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس کے فوائد سے فوائد اٹھا سکے تو دوستے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمیٹس میں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا